سب سے پہلے آپ کو میں رمضان کے بابرکت مہینے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج آپ سے میں دو تین باتیں بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس پاکستان جانے کے لیے اس وقت ساٹھ ہزار لوگوں کی ریجسٹریشن ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں جو وزٹ ویزا پہ آئے ہیں جن کو انپیڈ ہالیڈیز پہ بھیجا گیا ہے جن کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور جن کو پیڈ ہالیڈیز دی ہیں ہم تمام لوگوں کی مشکلات بخوبی جانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس وقت دبائی میں اور رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے یا وزٹ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے بہت مشکل ہے گزارہ کرنا لیکن یہ فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ سب کی باری آئے گی ہمیں تھوڑا سا تحمل اور صبر کی ضرورت ہے اس وقت تقریباً دھائی ازار سے زیادہ لوگ پی آئے کی فلائٹس پہ جا چکے ہیں اس کے علاوہ یو ای کی ایمرٹ ائر لائنز بھی یہاں سے جا رہی ہیں جو کمپنی سے ڈیریکٹلی لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد سب کی باری آئے گی اس میں کرائٹیریا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ جن کا وزٹ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے جو انپیڈ ہالیڈیز پہ ہیں جن کو لے آف کر دیا گیا ہے یا نوکری سے نکال دیا گیا ہے یا پیڈ ہالیڈیز ہیں یہ ہماری پرائیٹی ہے اس کے علاوہ پرائیٹی لسٹ میں ڈیتھ کیسز ہیں پریگنٹ خواتین ہیں میڈیکل ایمرجنسیز ہیں سٹوڈنٹس ہیں تو یہ تمام لوگ پرائیٹی پہ ہیں ان پرائیٹی لسٹ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے لیکن میرٹ میں سب کا نمبر آ رہا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ یہ کانسلیٹ جائیں اور آپ کو ٹکٹ مل جائے گا کانسلیٹ نہ تو ٹکٹ ایشو کر رہا ہے نہ کانسلیٹ میں آپ اگر نام لکھوا رہے ہیں تو برائی مہربانی جس نے ریجسٹر کیا ہے وہ نہ کانسلیٹ آئیں اور نہ اپنا نام دوبارہ ریجسٹر کرائیں کیونکہ کمپیوٹر آٹومیٹکلی آپ کے نام کو نیچے لے جائے گا آپ کو کانسلیٹ کی طرف سے فون آئے گا آپ کو ڈیزگنیٹیب جگہ پہ پی آئی ایک آنٹر پہ بھلایا جائے گا اور وہاں سے ٹکٹ ایشو ہوگا اس کے علاوہ چند ایجنٹس سٹینڈ بائی ٹکٹ ایشو کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے صرف پی آئی ایشو کر رہا ہے ہم تمام لوگوں کی مشکلات بخوبی جانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس وقت دبائی میں اور رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے یا وزٹ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے بہت مشکل ہے گزارہ کرنا لیکن یہ فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ سب کی باری آئے گی ہمیں تھوڑا سا تحمل اور صبر کی ضرورت ہے اس وقت تقریباً ڈھائی ازار سے زیادہ لوگ پی آئی اے کی فلائٹس پہ جا چکے ہیں اس کے علاوہ یو اے کی ایمرٹ ائر لائنز بھی یہاں سے جا رہی ہیں جو کمپنی سے ڈیریکٹلی لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد سب کی باری آئے گی اس میں کرائیٹیریا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ جن کا وزٹ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے جو انپیڈ ہالیڈیز پہ ہیں جن کو لے آف کر دیا گیا ہے یا نوکری سے نکال دیا گیا ہے یا پیڈ ہالیڈیز ہیں یہ ہماری پرائیٹی ہے اس کے علاوہ پرائیٹی لسٹ میں ڈیتھ کیسز ہیں پریگنٹ خواتین ہیں میڈیکل ایمرجنسیز ہیں سٹوڈنٹس ہیں تو یہ تمام لوگ پرائیٹی پہ ہیں ان پرائیٹی لسٹ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے لیکن میرٹ میں سب کا نمبر آ رہا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں آج کار یہ چل رہا ہے کہ یہ کانسلیٹ جائیں اور آپ کو ٹکٹ مل جائے گا کانسلیٹ نہ تو ٹکٹ ایشو کر رہا ہے نہ کانسلیٹ میں آپ اگر نام لکھوا رہے ہیں تو برائی مہربانی جس نے ریجسٹر کیا ہے وہ نہ کانسلیٹ آئیں اور نہ اپنا نام دوبارہ ریجسٹر کرائیں کیونکہ کمپیوٹر آٹومیٹکلی آپ کے نام کو نیچے لے جائے گا آپ کو کانسلیٹ کی طرف سے فون آئے گا آپ کو دیزگنیٹ جگہ پہ پی آئے کاؤنٹر پہ بھلایا جائے گا اور وہاں سے ٹکٹ ایشو ہوگا اس کے علاوہ چند ایجنٹس سٹینڈ بائی ٹکٹ ایشو کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے صرف پی آئے ایشو کر رہا ہے چند لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹکٹ بلیک میں بکھرا ہے حکومت پاکستان نے ایک فیر لس دے دی ہے جو کرایا حکومت سے اپرووڈ ہے آپ صرف اسی کو پیسے دیں اور اگر آپ سے کوئی فالتو پیسے چارج کرتا ہے تو کانسلیٹ کو بتائیں یہاں پولیس کو ریپورٹ کریں آپ کا بہت بہت شکریہ